اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چناہ دال کے پکوڑوں کی ریسپی تو چلیے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم لیں گے میں نے یہاں لیا ہے 200 گرام بھگی ہوئی چناہ دال اب اسے ایک مکسر جار میں ڈال دیں گے میں نے یہاں چناہ دال کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھا اب اس میں ڈالیں گے آدھا کب جتنا پانی اب اسے دردرہ پیس لیں گے بہت زیادہ فائن نہ پیسے بہت زیادہ فائن پیسے گے تو پکوڑوں کھانے میں اچھے نہیں لگیں گے اب اسے ایک بول میں ڈال دیں اور اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاس 1 ٹیبل سپون رہسون حریمش ادرک کٹا ہوا 1.5 ٹی سپون جیرہ چھتکی بھر ہلڈی چھتکی بھر ہین سالٹ نیٹیس کے حساب سے ڈالیں اور اس میں ڈالیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اسے 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے مکس کرنے سے بیٹر اگدم فلفی بنے گا اور ہمارے پکوڑے اگدم لائٹ بنیں گے اب یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم لیں گے میڈیم ہوتوئی ایک ایک پکوڑوں کو تیل میں ڈال دیں گے اسے میڈیم تو ہائی فلم پر ہلکا سنے رہا ہونے تک فرائے کر لیں گے پکوڑے کا بیٹر ڈالتے ہی آپ کو چمچ نہیں چلانا ہے ایک سے دو منٹ کا ویٹ کریں پھر اس کے بعد چمچ چلائیں یہاں پکوڑوں کو میں نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اب اسے ایک ٹوشو پیپر پر نکال لیں گے اسی طریقے سے ہم سارے پکوڑوں کو فرائے کر لیں گے سارے پکوڑوں کو میں نے فرائے کر لیا ہے اب ہم اسے سرف کریں گے میں نے یہاں ہرے دھنیے پودینی کی چھٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے آپ چاہو تو ٹمیٹو سوس کے بھی ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ کو یہ پکوڑوں کی ریسیپی کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کر ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں